میرے بھائیو یاد اتنا اور بہت بیار سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یزیدی فوت بے نمازی خسین فوت نمازی پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ یزیدی سب میں ہے دین کیسے پوچھا میرے بھائیو ہماری قربانی بڑی تھوڑی قربانی ہے قربانی کو ان کی بڑی تھی ہماری قربانی کچھ نہیں بیٹا کاؤ دکان سے آیا کام کر کے آیا اب فضل کا ٹائم ہوا اور عمر ام صاحب کہے جائے جائے نکلے ابھی مت جڑا نا بہی تو بارہ میں جو سویا ہے میرے بھائی دوستر کو افسوس کی بات ہے اللہ کی عبادت کیلئے اسے روکتے ہو یہ ہمارا ایمان اتنا کمکہ ہو گیا ہم یہاں پہنچ گئے کیا آج بیجول کی مسجدیں ویرار ہیں صرف جیمیوں کو مسجدیں بھڑتی ہیں میرے بھائیو یاد اتنا اور بہت بیار سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتے سارے لوگ موجود ہیں آپ حسینی بننا چاہتا ہو یا یزیدی ہاتھ یہاں بھائی بات ختم کرنے چلا ہوا آگے حسینی بننا چاہتا ہے نا جو حسینی بنے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا جو حسینی بنے گا نماز بولی آپ لو وہ نماز نہیں چھوڑے گا جو حسینی ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا جو حسین ہوگا وہ فطر و فساد والا نہیں ہوگا جو حسین ہوگا وہ ایمان دین کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوگا جو حسین ہوگا پانچوں ٹیم وہ نماز نہیں پہنچے گا اب میرے بھائی دوسرے بزرگو اتنا ہی نہیں نماز کبھی تو ٹیم ہوئی چکا تھا نماز زہر کی نماز سے پہلے بیش شہید ہوگئے باہت پر میں بیش شہید ہوگئے باون بچے زہر کا ٹائم ہو گیا حضرت حسین عدی اللہ تعالی نے فرمایا زہر ابن القین سے فرما جاؤ شمر سے کہہ دو جرا تھوڑی دلی کے لئے لڑائی روک دے ہمیں نماز پڑھنی ہے زہر ابن القین جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا کہا کے شمر حسین کہہ رہے ہیں کہ لڑائی روک دو نماز پڑھنی ہے کہنے لگا تمہاری نماز کو مبارک ہو ہماری لڑائی بند نہیں ہوگی یزیدی فوت بے نمازی حسین فوت نمازی پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ پڑھ وہ یزیدی سب میں ہے ابھی تو آپ نے اقرار کیا کہ ہم حسین ہیں جی ابھی تو ہم نے اقرار کیا کہ ہم حسین ہیں یزید نے کہا کہ نہیں شمر نے کہا نہیں نماز تمہاری نماز تم کو مبارک ہو لڑائی بند نہیں ہوگی زہر کی نماز سے پہلے بیس ختم ہو گئے بات کر میں سے بیس ختم ہو گئے باون بچے حضر حسین نے مشورہ کیا ہے کام کرو ان باون کو دو جماعت نہ کرو چھپیس ایک طرف چھپیس ایک طرف چھپیس لڑو چھپیس نماز پڑھیں گے وہاں جنگ چل لیے تلوار لہلہ آ رہی ہیں اجر سجدے میں ہیں سوچیں کیسے یہ نمازی ہوں گے اس میدانِ کربلا میں بیٹا بھی بے نمازی نہیں یہ حسین بھی بے نمازی نہیں بڑی عجیب پریشانی تھی عجیب منظر تھا لیکن ایسے حالات میں ایسے وقت میں کیا ہوتا چلو نماز آگے پیشے پڑھ لیں گے ہم یہاں سڑک پہ کھڑے ہوگے گپ پہ مارتے ہیں چلو جماعت کھڑی ہوگے ہونے تو جماعت ختم ہو جائے گے پڑھ لیں گے کیا بات ہے نماز کی اہمیت نہیں ہے نا میرے بھائی دوست درگو نماز کی اہمیت پیدا کرو اگر آپ حسین ہی بننا چاہتے ہو تو نماز کی اہمیت پیدا کرو تو آپ حسین ہی بن پاؤ گا میرے بھائیو بہت ضروری ہے ابھی اس پر حد مولانا تیمیل صاحب روشنی ڈالی ہے اللہ ایتو عمد برکت عطا فرمائے اور ان سے پہلے مولانا شاہ نواز سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑی بڑی پیاری باتیں ہم کو سمائیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لئے ہم کو حسین ہی بننا ہے جب حسین ہی بننا ہے تو انشاءاللہ نماز بنیں گے کہیے رہاں بھی پکے نماز ہی بنیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کی اہمیت میں آپ کو سناؤں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امام ہیں خلیفہ دوم ہیں بڑے صحابی حضر عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا مقام نماز پڑھا رہا ہے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اچھا فجر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد عام توپر امام مقتدی کا طرف گھوم جاتا ہے نا گھومنا کو واجد فرضہ والا مسئلہ نہیں ہے مستحب ہے مستحب ہے گھوم گاتے ہیں گھوم جانا چاہیے اگر کوئی نہیں گھومے گا تو کوئی بات نہیں ہے واجد فرضہ والا مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طور پر فجر میں اثر میں گھوم جاتے ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلام پھیرا دیکھا کہ پوری مسجد نبوی میں ایک آدمی ایسا ہے جو دوسری یا تیسیس میں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جماعت میں تو شامل تھا وہ آدمی لیکن ایک رکاعت اس آدمی کی نکل گئی تھی اور وہ اس رکاعت پوری کر رہا تھا ایسا ہوتا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بجول والا کی رکاعت نہ نکلتی ہماری یہاں تو باز باز میری بھی چھوڑ جاتی ہے لیکن اکثر لوگ کی رکاعت کبھی کبھی نکل بھی جاتی ہے چھوڑا ٹھیک ہے بھوزوک اللہ جماعت میں شامل ہو جائے امیر المومنین حضور فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے ساتھی ہو اس آدمی کی ایک رکاعت نماز نکل گئی ہے یہ رکاعت پوری کر رہا ہے کل پرسو اس کے طرف بھیان دینا جو پیچھے صحابہ بیٹھے تھے ان صحابہ نے کہا امیر المومنین اے باشای وعدہ خلیفہ دوم یا آدھی پکا نماز یہ ہے اس کی رکاعت کبھی نہیں نکلی ہم نماز کے لئے آتے تھے یہ بھی آیا کرتا تھا ہم استحباب ادا کیا کرتے تھے ہم مستحبات کا خیال کیا کرتے تھے یہ بھی خیال کیا کرتے تھے نیائی کی سکون و اتمنان کے ساتھ ہم وضو کرتے تھے یہ بھی وضو کرتے تھے ہم نے جماعت سے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن اے امیر المومنین آج یہ جفاق کی بات ہے کہ آج ان کی رکاعت نکل گئی ہماری نہیں نکلی کل اس لئے دھیان لکھنا امیر المومنین کا کل بھی دھیان لکھنا پرسو بھی دھیان لکھنا کہا کہ یہ بے نمازی نہیں یہ پکا نمازی ہے ہمارے ترجمات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کا بھی دھیان لکھنا پرسو کا بھی دھیان لکھنا صحابہ حیرت کل کا بھی دھیان لکھنا پرسو بھی دھیان نہ 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 صحابہ تاجب سے کہیں لے امیر ممنین اس کی نماز نہیں نکلتی ہے آدھ اتفاقا رکعت نکل گئی ہے کہا ہاں ہاں میں بھی تو کہہ رہا ہوں کل پرسو دھیان نہ نہ اس کی رکعت نکلتی ہے یا نہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول امیر ممنین یہ بتائیے کہ اگر کل پرسو اس کی رکعت نکل گئی تو کہا کہ کل اور پرسو اس کی رکعت نکل گئی تو پھر یہ مومن نہیں ہوگا یہ منافق ہوگا کہ فجر عیشہ کی نماز منافق پر بھاری اگر کل پرسو بھی اس کی رکعت نکل گئی تو پورے مجمگے سامنے اس کی گردن علا کر دوں گا بے نماز بھی نہیں تھے صرف رکعت تو نماز کی اہمیت تھی نا یہ نماز کی اہمیت تھی میرے بھائیو اس وجہ سے لکھا ہے کتاب میں کہ شیخ عبدالقادل جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر نظام الدین اولیاء ان کے نیچے سابر کلیری ان کے نیچے شاہب بین سہرہ وردی ان کے نیچے کتب الدین بخت ارکاکی ان کے نیچے اور موہد دینچشتی رحمت اللہ علیہ ان کے نیچے تمام بھجرگوں میں سب سے بڑے شیخ عبدالقادل جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب دنیا تو طالبین سابر لکھا ہے ایک آدمی ایسا ہے جن کو تین دن لگاکار نماز کے لیے بلایا جائے میں میدن کربلا ہی پیش کر رہا ہوں کیونکہ میدن کربلا میں نماز پڑی گئی ہے ان حالات میں بھی ان لوگ نے نماز نہیں چھوڑی میرے بھائیوں دوستر وزرگوں کو صبح تک بیان سننا ضرور نہیں بیان سن کے تھوڑا سن کے عمل کرنا یہ ہے اصل بات عمل کریں گے انشاءاللہ بھائی ہے نا فرمایا کیا فرمایا ایک آدمی ہے اس کو نماز کی دعوت دی گئی آج دی گئی کل دی گئی پرسو دی گئی تین دن لگاتار بڑے پھرساب شیخ عبدالقادی جیلان جہنک اللہ آلے اپنی کتاب بنیت تعلیم میں لکھتے ہیں کہ تین دن لگاتار نماز کے لئے بلایا گیا عام طور پر جماعت آتی ہے جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں مجھ سے دور ہیں جماعت جاتی ہیں بھائی گشت میں چلو ملقات میں چلو تعلیم میں چلو چلو بھائی بعض دو ہیں جو مذر پیش کر دیتے ہیں بھائی میں نا پاکو یا چلو شام گو آ جانگو آ جو بھی ہو کہہ دیتے ہیں لیکن میرے بھائی دو چونکہ نماز کی اہمیت میں اس لئے کہہ دیتے ہیں فرماتے ہیں شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ آلے نے فرمایا اپنی کتاب میں لکھا ایک آدمی کو ایک دن دو دن تین دن لگاتار نماز کے لئے بلایا گیا اور نماز کے لئے نہیں آیا ایک دن دو دن تین دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ آلے اپنے کتاب گنیتو طالبین میں لکھتے ہیں لا يسر صلی اللہ علیہ ولا يدفنو فی مقابل المسلمین ایسے آدمی کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور نہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھی جائے اگر مولان تیمر صاحب یہاں ہیں اٹھ بھی جول میں کسی بے نماز کا انتقال ہو گیا اور آیا مولان تیمر صاحب کے پاس نماز پڑھا جائے میں تو نہیں پڑھا گا تو ایسے مولویلا بلکلا جائے جو جی ہاں پڑھا ہی تھے کہ بہت سارے مولوی ہیں یہ فتوہ والے آپ ہو گئی نہیں میرے بھائی دوسرے کو نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بات ہے نماز کی اہمیت کی کہ ان حضرات کیا نماز کی کیا اہمیت تھی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولی صاحب آپ لوگ پیروں کو نہیں مانتے ہیں اتفاق کے بعد داری مندار بھی نمازی میں نے کہا یار پیروں نے تو ایک ٹیم کی نماز نہیں چھوڑی تم نماز نہیں پڑھو اب پھر کہتو کہ پیروں کو ہم نہیں مانتے ہیں کہنا اور کہنا دونوں فرق ہوتا ہے بھائی کہنا انسان سے بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل طور پر عمل کرنا یہ بڑا برشکل ہے اس لئے میرے بھائیو دوست لوگو پکا نمازی بنو حسینی بننا ہے تو نمازی بننا ہے آپ سب ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ پکے نمازی بننے حسینی بنیں گے انشاءاللہ حسینی بنیں گے میدان کربلا میں جب حسین کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ حسین کے سب میں ہمیں بھی انشاءاللہ کھڑا کیا جائے گا نہیں یہی حسینی تھے کہ آزان ہوئی جس طریقے سے حسین نے میدان کربلا اللہ نماز آزان کر کے دکھائی اسی طریقے سے یہ حسینی ماننے والے بجول کے لوگ ہیں انہوں نے بھی نماز آزان ہوئی تو مسجد میں یہ بھی پہنچ گئے پہنچیں گے نا بھائی انشاءاللہ اور اتنا ہی ختم نہیں ہو گیا اتنا ہی نہیں ہوا حضرت حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر گھمایا گیا لیکن میرے بھائیوں یزیدی ہاتھ پر بیعت نہیں کی امام حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا نبی تھے اور ایک بات یاد رکھئے جنگ لڑنے سے پہلے امام حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کوفیوں سے کہا تھا کہ کیوں مجھ سے مجھے تم لوگ قطر کرنا چاہتے ہو تم لوگوں نے تو بارس خدود میرے پاس بھیجے ہیں اور وہ واقعی تھوڑا سا بہت لمبا ہے بھلایا گیا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے اب آپ لوگ دوسرا حربہ استعمال کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی شروع ہو گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدن کربلا میں شہید کر دیئے گئے